اسلام علیکم ویلکم ٹو سکولرشپس کورنر آج ہم آپ کے لئے ایک اور ایکسائٹنگ اپرچونٹی لے کر آئے ہیں آج ہم بات کریں گے یہس پروگرام یو ایس اے کی یہ کیا ہے اور اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے یہس پروگرام یعنی کینیڈی لوگر یوٹھ ایکسچینج ان سٹیڈی پروگرام ایک ون ایئر ایکسچینج پروگرام ہے جو پاکستان کے سیکنڈری سکول سکولنٹس کو امریکہ میں ایک سال پڑھنے کا موقع دیتا ہے اس پروگرام کے تحت آپ ایک سال کسی امریکن ہائی سکول میں پڑھائی کرتے ہیں ہوسٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں کے کلچر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے اس کا اپلیکیشن پروسس کیا ہے اس پروسس میں کچھ سٹیجز اور ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں جن کو ایکیریٹلی فل کرنا بہت ضروری ہے تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یس پروگرام کی اوفیشل ویب سائٹ www.yesprogram.pk پہ جائیں گے ویب سائٹ اوپن ہونے پہ اپلائی ناو پہ کلیک کریں گے تو آپ کے پاس create an account کا ایک فارم اپیئر ہوگا یہاں پہ آپ اپنا first name انٹر کریں گے last name انٹر کریں گے اپنا ایمیل ایڈریس پاسورٹ اور کنفرم کریں گے پاسورٹ کو میک شور کیجئے گا کہ آپ اپنا نام first name اور last name وہی لکھی ہے جو آپ کے school certificates پہ mentioned ہے ساری details fill کرنے کے بعد create account پہ click کریں جیسے ہی آپ create account پہ click کریں گے تو آپ کو verification کیلئے ایک ایمیل رسیب ہوگی اپنی ایمیل open کریں اور verify کریں جیسے ہی آپ verification link پہ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک window اپیئر ہوگی جہاں سے آپ اپنی basic information add کر کے form download کریں گے یہاں left side کی اوپر applications کے tap پہ click کریں تو آپ کے پاس ایک form اپیئر ہوگا آئیے اس form کو fill کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی basic information add کرنی ہے جس میں آپ نے اپنا نام enter کرنا ہے اور نام وہی ڈالیے گا جو آپ کے school certificate پہ mentioned ہے اس کے بعد اپنے father کا name اپنی date of birth اور gender کو select کریں اپنی city, district, province کو select کریں اور اپنا home address enter کریں اس کے بعد آپ اپنے contact number enter کریں گے enter کرنے کے بعد یہاں نیچے تین سوالات دیے گئے ہیں کہ have you ever traveled to US کیا آپ نے پہلے کبھی US travel کیا ہے ہاں یا نہ میں جواب دیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا آپ نے US یا کسی اور country کی immigration یا citizenship کیلئے کبھی پہلے apply کیا ہے ہاں یا نہ میں جواب دیں گے اس کے بعد تیسرا سوال ہے have your siblings been on yes program یعنی آپ کے بھائیوں بہنوں میں سے کوئی yes program پہ پہلے جا چکا ہے یا apply کر چکا ہے ہاں یا نہ میں جواب دیں گے questions کے جواب دینے کے بعد ہم آتے ہیں school information میں سب سے پہلے آپ اپنی current class کو select کریں گے کہ آپ کونسی class میں ہیں اس کے بعد اپنے school کا نام branch, city, district اور province کو select کر لیں گے اس کے بعد اپنا school address mention کریں گے اور اپنے school کا number enter کریں گے enter کرنے کے بعد یہاں آپ کے right side کی اوپر ایک browse کا button ہے یہاں پہ click کر کے آپ اپنی ایک passport size picture کو select کر لیں گے form fill کرنے کے بعد save and continue پہ click کریں گے تو آپ کے پاس جو نئی window appear ہوگی وہاں پہ آپ کو آپ کے form کا download button ملے گا اس download button پہ click کریں اور آپ کا form download ہو جائے form download کرنے کے بعد PDF file کو open کریں گے تو آپ کو different forms نظر آئیں گے ان کی دو copies print کر لیں ایک کی اوپر آپ roughly fill کریں گے اور اس کے بعد اپنی دوسری print copy کے اندر اس کو finally جو آپ نے ساری چیزیں fill کی ہیں اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے اچھی writing میں fill کر لیں گے تو آئیے one by one ہم یہ forms کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے fill کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ front page کی اوپر جو details آپ نے online fill کی تھی وہ نظر آئیں گے اس میں آپ کی profile picture اور باقی جو details ہم نے add کی تھی وہ ہوں گے ہم نیچے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے form number one جو کہ ہے application cover sheet اس کے اندر student information ہے سب سے پہلا part اپنا family name enter کیجئے first name اور اگر کوئی middle name ہے تو وہ بھی enter کریں اپنا gender select کر لیں گے age select کر لیں گے date of birth جو آپ کے بے form کے اندر ہے وہی exactly دی جائے گا city of residence کہ کس شہر میں آپ رہ رہے ہیں country of residence آپ کس country میں رہ رہے ہیں اور citizenship جو کہ پاکستانی آپ لکھ لیں گے اس کے بعد آتی ہے اس شہر میں آپ کا سکول ہے سکول کا نام آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں کلاس select کر لیں گے school type یہ public ہے public یعنی government school ہے یا private school ہے یہ select کر لیں گے اس میں آگے انہوں نے پوچھا ہے is school transcript included yes یا no میں جواب دیں گے اگر included ہے تو ہم آپ کی transcript کو وہاں پہ attach کریں گے next thing آتی ہے questions for students اس میں آپ نے yes اور no میں جواب دینا ہے کہ جو آپ نے چیزیں include کی ہیں کہ نہیں جس میں آپ کا student health certificate recommendation for teachers اور آپ نے کسی micro scholarship میں پہلے apply کیا ہے ہاں یا نامے جواب دیں گے اور اپنی passport size photos بھی include کرنی ہیں یہ آگے آپ کو کچھ forms میں مل بھی جائیں گے کہ آپ نے یہ teacher recommendation کس طرح fill کروانا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں آگے read and initial کے اندر یہ چیز کو پڑھ لیں گے اپنا sign کریں گے اور date ڈال دیں گے یہ تھا form number one next آتا ہے form number two جو کہ ہے host family letter host family letter یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ time گزاریں گے US میں یہ letter ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ آپ کے بارے میں جان سکیں کہ آپ کون ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے future میں آپ کی family کیا ہے آپ کے interest کیا ہے etc تو میں تھوڑا سا آپ کو instructions اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اور اپنی family کو introduce کریں گے چند lineوں میں اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اپنی family کے ساتھ کیا activities کرنا بسند کرتے ہیں اور آپ کی گھر کے اندر کیا responsibilities ہیں آپ اپنے parents کو چیزیں لانے میں help کرتے ہیں یا کچھ اس طرح پھر اس کے بعد اپنے interest کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی hobbies کیا ہیں آپ کو کیا کرنا بسند ہے اس کے بعد آپ اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے ساتھ کیا activities آپ کرنا بسند کرتے ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی sports کرتے ہیں cycling کرتے ہیں یا کوئی اور چیز اس کے بعد آپ نے اپنے شہر کے بارے میں دو سے تین لائنے لکھنی ہیں پھر آپ نے اپنے future اور career کے بارے میں کوئی plans ہیں تو وہ mention کریں گے اور آپ اپنے بارے میں اور کیا host family کو بتانا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں گے اور آپ جو یہ exchange program ہے اس سے کیا gain کرنا چاہتے ہیں تب کیا آپ کا outcome کیا ہے آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اس program سے وہ بتائیں گے make sure کیجئے گا کہ یہ form انگریزی میں آپ لکھیں اور اس form کے اندر اپنی family کا نام یا اپنے relatives کا لام mention نہ کریں یا کوئی picture attach مت کریں یہ form آپ جب fill کر لیں گے تو یہ آپ کے host family جو آپ کے لئے select کی جائے گی ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ آپ کے بارے میں جان سکیں تو اس پورے form کو آپ fill کر لیں اور make sure کیجئے گا کہ جو بھی آپ چیز mention کریں وہ اس box کے اندر ہو box سے باہر نہ ہو form fill کرنے کے بعد اس کے بعد آتا ہے form number 3 activities and achievements اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے کسی organization کے ساتھ کوئی volunteer group کرتے ہیں وہ کوئی religious ہے یا youth group ہے social ہے special training یا hobbies کا کوئی ہے کوئی music class attend کرتے ہیں یا کوئی dance and foreign language کی کوئی class attend کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی activities میں آتی ہیں نیچے انہوں نے example دی ہوئی ہے کہ for example آپ basketball کھیلتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے آپ کتنا عرصہ کھیلتے ہیں مطلب آپ 5 گھنٹے پر بھی کھیلتے ہیں آپ 6 گھنٹے پر بھی کھیلتے ہیں اور کب سے آپ کھیلتے آ رہے ہیں تو یہ 3 چیزیں آپ نے یہاں mention کرتی ہیں تو جو آپ کی activities ہیں وہ آپ یہاں mention کریں گے اور make sure کیجئے گا یہ پچھلے 3 سال کی activities آپ نے mention کرنی ہے جو آپ نے پچھلے 3 سال میں کی ہیں اور اگر آپ ابھی بھی ان میں engaged ہیں تو آپ جس طرح year of activity ہے مگر 2023 سے آپ کر رہے ہیں تو now کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کی activities چل رہی ہیں تو یہ ضرور mention کیجئے گا پھر اس کے بعد یہاں انہوں نے لکھا ہے which activity is your favorite and why آپ اپنی جو list کریں گے activities کو اس میں سے جو آپ کی سب سے favorite activity ہے وہ بتائیں گے اور وہ کیوں آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں گے پھر آتا ہے form number 3 کا section number 2 section 1 میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی activities کیا ہیں اور آپ کو کونسی activity سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے section 2 میں آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنا free time کیسے spend کرتے ہیں explain کرنا ہوگا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیوں enjoy کرتے ہیں اور آپ کس کے ساتھ یہ activity جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں اور US کے اندر آپ کیا نئی activity try کرنا چاہتے ہیں وہ بھی mention کریں گے یہ بہت سوچ activities میں US کے اندر part لیں section 2 fill کرنے کے بعد آتا ہے section number 3 achievement awards and leadership positions اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے school میں کیا آپ کی achievements رہی ہیں for example اس institution کا نام لکھیں گے اور جس سال آپ کو یہ award receive ہوا وہ mention کریں گے اس کے بعد آتا ہے section number 4 جو que optional ہے optional اس طرح ہے کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے پہلے کبھی international exchange program میں part لیا ہے یا آپ کسی culture exchange program کے لیے باہر کسی country گئے ہیں اگر آپ گئے ہیں تو وہ یہاں پہ mention کریں گے جس میں school exchange program کے اندر city state پتائیں گے اور type of program یہ study scholarship تھی کیا تھا یہ باقی یہ سارا کچھ آپ کے teachers fill کریں گے آپ کے fill کرنے کے part میں آپ اپنا نام جس میں last name first name middle name ہوگا اس کے بعد اپنے school city school کا نام اپنی current class یہ add کریں یہ add کرنے کے بعد یہ form آپ اپنے teacher کو hand over کریں تاکہ وہ آپ کی details کو یہ پہ fill کریں یہ form انگلیش میں fill ہوگا یہ آپ اپنے teachers کو بتائیں گے کہ یہ form انگلیش میں fill کریں اور اس میں instructions teachers کے لیے سب mentioned ہیں once یہ form آپ کے teacher fill کریں تو یہ آپ سے واپس لے لیں گے یہ آگیا آپ اٹیچ کرنا ہے next آتا ہے form number 5 جو کہ biographical information اس میں آپ کی اور آپ کی family کی information مانگی گئی اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے student information آپ اپنا family name first name اور middle name enter اس کے بعد اب اپنا gender select کر لیں اپنی age mention date of birth city of birth country of birth citizenship اور select کر لیں گے postal code enter ریجن if any district if any مطلب اگر آپ کا region کون سا بنتا ہے district کون سا بنتا ہے region میں آپ province add کر لیں district میں آپ جس province کے اندر آپ district ہے وہ add کر لیں اس کے بعد آپ اپنی city town mention کریں گے اپنا home address enter پھر number اگر آپ موبائل phone میں ریج نہ کیا جائے پھر آپ نے بتانا ہے whose phone is this یہ phone کس کا ہے کیا آپ کا اپنا phone ہے یا آپ کسی دوست کا relative کا یا کسی work phone home phone mobile phone country postal code add اس کے بعد region district city town address enter کریں پھر اس کے بعد آپ اپنی other email and citizenship mention same goes for father same information that mother can add same can do parents can add to school information city cool name and number class school address telephone number postal code and is this a boarding school at which you live یعنی آپ کا school boarding تو نہیں ہے مطلب کیا وہ hospital کی services بھی provide کرتا ہے کہ نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں گے next آتا ہے form number 6 placement information یہ form آپ کی selection process کے لئے required نہیں ہے یہ form basically once آپ جب select ہو جائیں تو آپ کے لئے host family کو match کرنے کی یوز کیا جاتا ہے تو یہ جو details ہیں اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ اس سے آپ کی selection process پہ کوئی فرق پڑے گا form fill کرنے سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ form جو ہے بہت honestly fill کی جیگا چونکہ آپ کی details آپ کے host family کے ساتھ میچ کرنے میں help out کریں گی سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ describe a typical normal or special day in your life یعنی آپ کا ایک normal دن کیسے گزرتا ہے تو آپ پوری روٹین صبح سے شام تک کی یہاں پہ mention کریں گے اس کے بعد پوچھا گیا ہے have you ever been to US ہاں یا نہ میں جواب دیں گے اگر ہاں تو کب گئے تھے اور کتنا عرصہ آپ نے وہاں پہ سٹیک کیا تھا یا how long did you stay میں آپ add کر دیں گے اس کے بعد آتا ہے have you ever lived or travel to other countries ہاں یا نہ میں جواب دیں گے یعنی آپ دبائی گئے ہیں یا کسی اور country گئے ہیں تو آپ یہاں ہاں یا نہ جواب دیں گے اگر تو وہ ہاں ہیں تو آپ کہاں گئے تھے اور کب گئے اس کے بعد آتا ہے وہ آپ یہاں پہ mention کر لیں پھر آتا ہے what time do your parents expect you to be home during the week اور on weekends تو basically آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں during the week تو آپ کے parents نے آپ کو کیا deadline دی ہے تو یہاں پہ آپ time mention کر دیں گے جس پہ آپ کے parents آپ expect کر ہیں week میں یعنی monday to friday پھر انہوں نے mention کیا ہے on weekends پہ آپ کے parents آپ پھر آتا ہے how much time do you spend on average studying at home each day یعنی آپ گھر میں روز کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ وہ یہاں پہ آپ hours mention کر دیں گے پھر آتا ہے have you ever lived away from home ہاں یعنی کیا آپ کبھی اپنے گھر کے باہر رہے ہیں اپنے parents کے بغیر کسی اور city کے even for example آپ لاہور سے اسلام بات کسی انٹرنشپ پہ آتے ہیں یا کسی سرٹیفیکشن کے لیے آتے ہیں کسی بھی کام سے آتے ہیں یا آپ اپنے کسی ریلیٹیف سے ملنے جاتے ہیں کچھ سمال ٹاؤن یعنی چھوٹے سے قصبے میں یا گاؤں کے آمد تو آپ اپنا community کو select کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنی تاؤن یا سٹی کی ٹوٹل population یہاں مینشن کرنی پھر آتا ہے لینگویج سٹیڈی آپ نے بتانا ہے کتنے سال سے آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں کس ایج سے آپ نے انگریز کو پڑھ سٹارٹ کیا تھا آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے گھر اور سکول میں کونسی لینگویج بولتے پھر جو جو لینگویج آپ کے نام لکھ لیں گے پتا دیں گے آپ نے کس سال میں پڑھا تھا اور آگے آپ سیلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کی پروفیشینسی یعنی آپ کتنی اچھی وہ آتی ہے تو وہ آپ یہ منشن کر دیں گے پھر آتا ہے next question have you ever been excused from taking a class or had any educational accommodations for example excuses from a math class due to a math related learning disability or get given extra time on test during reading disability اس سوال میں basically آپ نے mention کرنا ہے کیا آپ کو ایسی disability ہے جس کی وجہ سے ہے آپ کے school نے آپ کو accommodated کی ہے for example آپ کو پڑھنے میں دکھت ہوتی ہے تو آپ extra time دے دی جاتا ہے test کے اندر کہ آپ 30 minute extra لے لیں 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 یا پھر آپ math کے ساتھ یا numbers کے ساتھ کوئی related issue ہے کہ آپ کو number یاد نہیں رہتے یا کوئی جوچر میں ایک انجنیئر ڈاکٹر ایک ویڈیو گرافر کیا بننا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ اپنے plans کو mention کریں اب next question آتا ہے about your family who lives in your home یعنی آپ برادر نام ایج اور occupation اس کے بعد آتے ہیں brothers کا نام اور پھر آگے اس کے opposite sisters کا نام ایج اور اگر کوئی اور relative آپ گھر میں رہتا ہے تو ان کا نام ایج اور relationship آپ mention کرتے گے next question is married separated divorced single widowed یا legal partner تو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا کہ وہ شادی شدہ ہے separated ہیں یا ان کی طلاق ہوئی ہوئی ہے یا وہ single ہیں یا widowed ہیں جو بھی آپ کا جواب ہو اس جواب دیں گے پھر آپ سے اگلا سوال پوچھا ہو گیا ہے پھر اگلا سوال ہے can you swim ہاں یا نہ میں جواب نے اب آتے ہیں کچھ medical questions question number seven سے question ten تک اس کے اندر سب سے پہلا question number seven ہے do you have any allergies for example food allergy یہ ہوتی ہے grass سے کسی میڈیسن سے ہے کسی جانور سے پولن سے تو اگر کوئی ہے تو وہ یہ mention کر دیں گے ورنہ آپ اس کو نو کر دیں پھر next question will you bring any medication or supplements with you ہاں یا نا اگر آپ کوئی medicine لینا ہے آپ یہ mention کریں کہ آپ کوئی medicine لینا ساتھ لے کر آئیں گے تو اگر آپ لے کر آئیں گے تو اس کا نام بغیرہ بتائیے اگر نہیں ہے تو نہیں پھر آتا ہے do you have any condition that will require routine medical care or monitoring in the US ہاں یا نام جواب دینا ہے اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کوئی بیماری ہے یا کوئی condition ہے medical جس کی وجہ سے آپ کو بار بار hospital جانا پڑتا ہے تو وہ آپ mention کر دیں گے اگر ہے تو ورنہ نہ پھر دیں پھر آگے آتا ہے do you have any dietary restrictions for health or other reasons اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ for example lactose intolerant ہیں جس میں آپ dairy products نہیں consume کر سکتے وہ mention کر دیں گے یا اگر health care related آپ کوئی خوراک سے منع کیا گیا ہے تو آپ enter کر دیں گے question number eleven میں لکھا گیا ہے please confirm any answers to question seven to ten have been added and explained onion form اب یہ جو آپ کے medical سوال ہیں یہ آپ M form جو ہے جو آپ medical form آپ سے ڈاکٹر سے بنوائیں گے جو بھی آپ یہاں پہ mention کریں گے آپ ہی کوئی condition ہے یا جو بھی ایسا health related issue ہے وہ وہ آپ کے M form میں mention ہے یا نہیں ہاں یا نہ پہ اس کو select کر لیں question number 12 ہے do you smoke or wipe کیا آپ cigarette یا wiping کرتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں گے next question can you live in a home where other people smoke inside the home کیا آپ ایسے گھر میں رہ سکتے ہیں جہاں پہ دوسرے لوگ گھر کے اندر smoke کرتے ہوں ہاں یا نہ میں جواب نے اس کے بعد آپ کو کچھ signature کی جگہ دی گئی ہیں یہ اوپر سے آپ نے details کو پڑھ کے sign کر لینا ہے next آتا ہے form number 7 parent student agreement form basically یہ form آپ کے parents کے لئے بنایا گیا ہے اس form کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ sign کرنا ہوگا basically اس میں انہوں نے purpose mention کیا ہے parent agreement بتایا جس میں journal policy ہیں پھر travel policies ہیں اس کے علاوہ ہم نیچے آئیں تو student and host family placement کے بارے میں کچھ points ہیں پھر health medical issues کے points ہیں پھر اس کے بعد ہماری یہاں کے نیچے اپنا sign کریں اور date ڈالیں گے اور اپنا last middle name enter کریں اس کے علاوہ یہاں نیچے آپ نے student نے sign کرنا ہے اور date mention کرنی ہے next form آتا ہے form number 8 photographs کا اس کی instructions میں آپ explain کرتا ہوں basically آپ نے 2 pictures share کرنی ہے جو آپ کے last two years کے اندر لی گئی ہوں ایک picture آپ نے head shot کی لینی ہے جس طرح آپ پھر اپنی اپنی passport side picture لینی ہے second آپ ایک whole family کی picture لینی ہے جس میں آپ موجود ہو وہ picture پھر اسی طرح photo number 2 آپ نے اس کو explain کرنا ہے آپ کون ہیں آپ کی ایج تھی یہ سارا کون next آتا ہے form number 9 privacy policy statement basically یہ declaration form جس میں آپ sign required ہوگا اس پوری information کو اچھے طریقے سے آپ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنا نام city of residence country of basically ہمارا form number 9 اب آتے ہیں form number 10 م permission for care of my child basically یہ form آپ اچھے طریقے سے پڑھ سائن کریں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے parents legally یہ چیز بائنڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بچے کو allow کر رہے ہیں کہ کوئی اور اس کی care کر سکے جو کہ یا مدر ہیں تو مدر یہاں پہ ان کا sign اور date آج اب آتا ہے last form number 11 participant consent and release form یہاں پہ آپ اپنا نام mention کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے آپ اپنا signature date اپنا نام email address city of residence or country of residence کو enter کر لیں گے اس کے a parent or legal guardian of the yes program participant i grant the above consents and authorizations on behalf of my minor child or ward یہاں پہ yes اور no کریں گے اور آپ کے parents sign کریں date mention کریں گے اپنا نام اور سکول کی طرف سے یہ آپ نے mention کر لی نہیں ہے کچھ یہ اگزامپل بھی دی بھی ہے کہ final mark sheet of academic year 2021 22 22 23 24 so یہ آپ سارا کر دیں گے photocopy of nethera's wayform smart card ya FRC ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ میں ساتھ attach کرنی ہوگی اس ہاتھ انہوں نے mention کیا کہ آپ کی photocopies جو ہیں بالکل clear ہونی چاہی ہیں dark نہ ہو blur نہ ہو application attachments کو fill کرنے کے بعد آپ list بنائی جائے گا کوئی چیز رہنا جائے جس وقت آپ application complete ہو جائے تو آپ نے یہ documents کو بہت دیکھ کے بہت اچھے طریقے سے everything کو دیکھ کے submit کی جائے گا تو یہ تھا yes program کا application process اگر آپ کسی قسم کا سوال ہو تو نیچے comment section میں mention کریں ہماری ویڈیو کو like کریں ہمارے channel کو subscribe کریں ملتے ہیں next time اللہ حافظ